ابھی ہمیں ببلو بھائی کے گھر پہ اور ببلو بھائی کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے پچھلے پانچ چھ سال سے ببلو بھائی ایسے ہی لیٹے ہوئے ان کو کافی پرابلم ہو رہی ہے ہم مشاہد بھائی کے تھرو یہاں تک پہنچے تھے مشاہد بھائی یہاں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آئے بھی تھے اور ببلو بھائی کی مدد بھی کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ جو ہم لوگوں سے بنا مشاہد بھائی سے بنا ان کے ویورس سے جو بھی بنا بابلو بھائی کی مدد بھی کی گئی تو آج ہم پھر سے آئے ہیں بابلو بھائی کے لئے کیونکہ ہمیں مشاہد بھائی نے بھیجا ہے کیونکہ ہولی آ رہی ہے اور ہولی ایک ایسا تکوار ہے جس میں جو انسان اتنے سالوں سے پڑا ہو تو ان لوگوں کے وہاں ہولی پہ سب دکتیں ہوتی ہیں کیسے وہ اپنی ہولی بنائے اور کیسے کیا کریں اپنے بچوں کے لئے تو مشاہد بھائی نے ہمیں پھر سے بھیجا ہے ہم کچھ بچوں کے لئے اور بابی کے لئے کپڑے وغیرہ لائے ہیں اور بابلو بھائی سے بھی ہم تھوڑی بات کرتے ہیں بابلو بھائی بابلو بھائی جب سے آپ لوگ سے ملاقات ہوئی ہے اور لوگوں نے مدد کیا جب سے تھوڑا ہو تو ٹھیک چلنا ہے مگر یہ ہے کہ دکت تو کھا رہی ہے کہ جکھا مگیرہ میں دوا پانی چلنا ہے جو لوگوں نے آپ کو مدد بھیجی اس سے کچھ راہت ملی مطلب کچھ دوا پانی علاج آخر نہیں راہت ملی ہے مگر بھائی جو بھی ملا تھا تو دوا پانی میں لگ کیا ہے تو آگیا بھگوان بھائی تو آپ کے لئے مشاہد بھائی نے کچھ مدد بھی بھیجی ہے اور بچوں کے لئے کچھ کپڑے بھی بھیجیں لگی یہاں ہو بیٹا کیسے ہو اچھا چاچو آئے تھے ڈلی سے انہوں نے آپ کے لئے کپڑے بھیجے ہیں چاچو آئے تھے ڈلی سے اور بیٹیا یہ تمہارے کپڑے ہیں یہ لے تو تم اور امی کہاں ہے یہ بھابی آپ کے کپڑے ہیں مشاہد بھائی نے بھیجے ہیں مشاہد بھائی نے آپ کے لئے کچھ بھیجا ہے پیسے کی ہولی آ رہی ہے اور بھگو بھائی مارک کیسے کیا چلا رہا ہے یہ تین ازار روپے ہیں یہ مشاہد بھائی نے آپ کی مدد کے لئے بھیجے ہیں جس سے جس سے ہولی میں کچھ آپ کو راہت ملے اور جو ہم لوگوں سے بند پائے گا ہم لوگ کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے مشاہد بھائی کے لئے آپ کے کپڑے میں سے ہم یہی کہیں گے مشاہد بھائی جیچھا کام کر رہے ہیں بھگوان اوپر والا ان کو اور دے اور جیسے ہماری مدد کر رہے ہیں ویسے لوگوں کی اور مدد کریں اور بھائی تو اچھے آدمی ہائیں ہیں کیونکہ بھائی کسی کی تکلیم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہم بھی جانتے ہیں مگر بھائی انہیں نے اس ٹیم بھی مدد کیا ہے بھگوان ان کو اچھا رکھے ہمیسا کہ وہ ہمیسا مدد کرتے رہے ہیں دیوالی میں بھائی آئے تھے تو دیوالی میں جب سے آئے تھے جب سے بہت رہا ہاتھ ملی اور لوگوں نے بھی میری مدد کری اور اب ہے بھگوان کریں ان کو اپر والا بھگت ہے جی علاج پانی آپ کراتے رہیے جو ہم لوگوں سے بنے گا ہم لوگ کرتے رہیں گے بچوں کے لیے جو بھی ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کا کوئی ساتھ چھوڑ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے کیونکہ اگر ساتھ چھوڑنا ہوتا تو ہم لوگ پانچھے مہینے سے آتے ہیں آپ کے وہاں بچوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں آپ کے لیے مدد آتی لوگ بھی کرتے ہیں تو یہ بچے اکیلے نہیں ہیں آپ پبلو بھائی اکیلے ہو ٹھیک ہے بس آپ امت رکھو اور اوپر والا دیکھئے مسیبتیں دیتا ہے اور علاج بھی بھائی دیتا ہے درد بھی بھائی دینے والا ہے اور درد دور کیسے کیا ہے وہ بھی اسی کی مرضی ہوتی ہے بس ہم لوگ بھی تو ایک عام انسان ہی ہیں آپ لوگ میں ہماری تھوڑی بہت نہیں کہہ دی ہے دیوالی سے اب تک ہے اپنی لوگ کے بطولت ہمارے بچے بھی اچھے پہن ہو رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں مگر یہ ہے کہ بھائی ڈککت گھاؤ کی بہت جاتا ہمیں ہے بہت دو بھائی جو ہوگا ہم لوگوں کی طرف سے وہ ہوتا رہے گا یہ بہت دیکھ رہے گا چاچو کو کچھ بولنا چاہتے ہو مسائد چاچو کو دیکھ رہے ہوں گے بولو کچھ نوستے چاچو کہ تو آپ کے بیجے ہوئے کپڑے ملی رہے ہیں آپ کے کپڑے بیجے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مدد سے کسی کے گھر کی دیوالی من جاتی ہے کسی کے گھر کی کھولی من جاتی ہے اور ایسے لوگ جو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ پاس سال سے پڑے ہوئے ہیں اور مطلب کی اپنے پریوار کو تھوڑا خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور مشاہد بھائی جیسے لوگ ایسے کام کرتے ہیں لوگوں کو خوشследہ دینے کی ایک کوشس کرتے ہیں مشاہد بھائی بس آپ ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں میں اوپر بھائی سے دعوں گا کہ آپ ایسے ہی آگے بڑھتے جائیے اور لوگوں کی مدد کرتے جائیے پبلو بھائی پھر ہم چلتے ہیں مشاہد بھائی کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں بھائی کھہ چاہتے ہیں کہ مشاہد بھائی ہمیں ایسا خوش رہے اور جسے میں بھی مدد کیا اور جن کے پریوار بھی ہمیں ایسا خوش رہے اور جن کی جن کی وہ مدد کرے وہ بھی خوش رہے تو دوستوں میں لکنوں سے آپ لوگوں سے بیدا لیتا ہوں اور مشاہد بھائی آپ ایسے ہی خوش رہیے اوپر والا آپ کو اور دے اور اور لوگوں کی آپ مدد کر پائیں thank you ہماری ویڈیوز کو دیکھنے